السلام علیکم میرے نام محمد حیات اور میں پہلے بھی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں بہت سی ٹور اسرم کی طائب کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں لیکن آج میں پہلی دفعہ آپ کے سامنے اپنا فیس دکھا رہا ہوں مائٹ پیس نوٹ ڈیوٹیپل میں صبح صبح اٹھا ہوں ابھی مو دھوئے بھی نہیں میں نے ناستہ لیکن نکلا تھا ڈونٹ بغیرہ لے نہیں نکلا تھا تو ابھی وہ سپون دیر رہا تھا میں نے کچھا ٹھوڑی ویڈیو بنا دیتا ہوں تو آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں کی کیا سینری ہے یہ دیکھیں یہ صبح صبح کا ٹائم ہے بریسٹل کے شہر میں ہم رہتے ہیں یوکی میں بہت ہی پیارا شہر ہے بہت ہی خوبصورت شہر ہے یہ بھی صبح صبح کا ٹائم ہے میرے سامنے ایک چھوٹی سے کنال کنال چھوٹی سے نہیں کر بڑی ساری ہے لیکن بہت خوبصورت ہے یہ اندر اس کے سیٹی ہے اور سارے اس کے پر بریجز بنے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے وہاں پہ بریجز ہیں وہاں پہ بریجز ہیں یہ سارا گرین ری ایریا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کل سندے تھا تو سارے لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں لیکن آج شاید ورکنگ ڈے ہیں تو سارے شکر شکر جوپ پہ جانے کی ترائے کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت موسم ہے یہاں کا خوبصورت سین ہے اپنی نیچر ہے اس کو بڑا سیٹ کر کے رکھا ہے آپ کو یہاں پہ گندگی نہیں ملے گی اور اس طرح سے اپنے چیزیں نہیں ہوتے بہت ہی مینٹین کر کے رکھتے ہیں تو بہت خوبصورت سین ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آج سے آپ کے لئے ریگلر ویڈیوز بناتا رہوں گا میں مختلف یوکی میں رہتا ہوں تو آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا رہوں گا یہ اس میں پہتے نہیں کوئی بہت سے انڈینز کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں اینڈینز کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں اینڈین آرمی سکھ تو یہ جی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اتفاق کے لئے میں نظر آگیا یہ انڈین آرمی سکھ تو ان کی یاد میں یہ انہوں نے ایک چھوٹی سے جگہ بنائی ہے یہ اس طرح بناتے رہتے ہیں یہ بھی اس طرح کی کچھ چیز ہے تو یہ بھی اس سکھ کا نشان بنا ہوا یہ بھی انہیں کے لئے تو یہ اس طرح بناتے رہتے ہیں اپنے فوجیوں کے لئے اپنے سارے ہیروز کو اپنے یادگار کے طور پر یاد رکھنے کے لئے اس طرح کی نشانات بنا کے پھول رکھ دیتے ہیں تو یہ پیچھے بھی بہت بہت پیاری جگہ ہے تو ملتے ہیں پھر ایک بہت ویڈیو میں رکھنے کے لئے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت پیاری سی جگہ ہے یہ بسکلی ایک ٹورسٹ ہب بنا ہوا یہ ایک یادگار ٹائپ جگہ ہے جہاں پر اپنے شہدہ اور جتنے بھی اس طرح بھی سنٹرل پارک کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ بنائی جاتی ہے جہاں پر اپنے فلیگ رائز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اپنے نیشنل ہیروز کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لئے چھوٹی سیلو نگدگا بنا ہوئی ہے بیسی کے لئے یہ ابھی بند ہے شاید اپنی مینٹین بھی نہیں ہے اور بائی دوئے یہاں ترکزٹر سی بھی شاید بیٹھے ہیں تو ہمیں دور ہونا چاہیے سوڑا ہوں اسے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فاؤنٹین ہے ابھی بند ہے لیکن اس کے صفائی بھی ہو رہی ہے یہ ہے بڑا پیارا ایریا دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت سی جگہ ہے یہ ساتھ میں یہ سٹی ہے یہ روڈ ہے اب نیچے تو اس کے بھی دکھیں گے بعد میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ سارا یہ ایریا ہے یہ ایک فارڈ ٹائپ ہے لیکن یہ ہے ابھی بند بہت پرانا سا ہے کوئی لیکن ابھی بند ہے تو اس پر وہاں اوپر فلاگ وغیرہ رائز کرتے ہیں اپنے کسی ڈیز پر نورمالی تو یہ نہیں ہے لیکن نیچے وہاں پہلے جب آپ کو دکھایا ہے وہ سارا سٹنگ ایریا تھا وہاں پر سارا گرین ریز اور سٹنگ ایریاں وہاں پر ہیں لوگ وہاں بیٹھتے ہیں یہاں بھی لوگ بیٹھتے ہیں سکیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں سائیکلنگ وغیرہ کرتے ہیں بچے کبھی کھیلتے ہیں مینڈور بھی در سے بند ہے لیکن یہ ہے بڑا خوبصورت سا سٹرکچر بڑا تاریخی سا جیسے کلے ہوتے ہیں اسی طرح کا ہے اندر سے بھی یہ بند ہے تو مینٹین بھی اتنا خاص نہیں ہے لیکن پھر بھی کافی پہتے رہے ہیں سویلیان اور ایکسیلیری پرسننس جنگوں میں بہت سے لوگ شہید ہو جاتے ہیں ان کی تو ان کی یاد میں یہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے تو بس ان کے نامز وہاں لکھی ہوں بہت سارے لوگوں کی اور اسی طرح سے بینے میں آپ کو دکھا ہے یہ مجھے میں ورلڈ ورڈ ٹو کے کسی کے راون ٹریزیں ہیں تو یہ سارے شہدہ کے نام ان کی جتنے بھی ان کے لوگ مرے ہیں شہیدوں ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں یہ جگہ بڑی پیاری ہے یہاں سے آپ کے در سے دکھاتا ہوں وہاں سے کھڑے ہونے کا رستہ پیچھے گرین ری ہے یہ واکنگ ٹیلز ہیں یہ سارے گرین ری ہے لوگ آتے جا رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں تو وہاں پہ ہم بیٹھے سے پہلے چلتے ہیں واپس دوری لیکن آپ کو یہاں سے نیچے سوڑک سین دکھاتے ہیں دیچے کنال ہے بڑی خوبصورت سی یہ صبح صبح کا ٹائم ہے بڑا پیارا سا منظر ہے یہاں پریسٹل سٹی میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں دیچے کنال ہے اور یہ اوپر ایک یہ پچھے سٹی ہے سٹی سنٹر ہے اور یہ ایک بڑی پیاری سین دن جگہ بنائی ہوئی ہے اپنے شہدہ کی یادگار میں اور باقی یہ بیٹھنے کی اور ساری گھنے کرنے کی جگہ تو گائز یہ آپ کو کمیشن بتائیں کہ کیسی لگی آپ کو یہ جگہ وہ شہدے ہیں اور اس لگے یہ پہلی ویڈیو جس میں میں بول کے بات کر رہا ہوں تو اس طرح کی ویڈیو ویڈیو بنا پہلے میں آپ کے لئے آپ مجھے سجیشن سویں گو اپنی اوپرومنٹ کو کروں گا کوئی سکتے ہیں تو گائز آپ اس کے علاوہ مجھے سجیشن وغیرہ دے سکتے ہیں کہ مجھے چیس طرح کی ویڈیو بنانے چاہیے اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں یوکی آنے کے بارے میں یوکی رہنے کے بارے میں یہاں کی ایکسپنسز لیونگ سٹینڈرڈ ایڈوکیشن یا سیٹل ہونے کے بارے میں اس کے علاوہ اور بھی جو کچھ آپ یوکی کے لیٹر پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں میں اس پر آپ کو ویڈیو بنا کے دے دوں گا میں یہاں پہ تین سال سے ہوں میں نے اپنا ماسٹرز جہاں پہ کمپلیٹ کی ہے پی ایس ڈیو پی ہوں ابھی میں تو جوبز کے حوالے سے اور میں خود بھی ویڈیو بناتا رہوں گا یہاں پہ سیٹل ہونے کے حوالے سے جوب کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے اور پہ دوسری جو اپرچنیٹیز جہاں یوکی میں ہیں پاکستانیوں کے لیے بالخصوص اور انڈینز ہمارے بھائیوں کے لیے اور بنگلہ دیشیوں کے لیے بدلہ میں ہمارے ایشیانز کے لیے تو اس میں ہمارے لیے مطلب جو بھی بیس چوزز ہیں تو وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا آپ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ سجیس کر دیں گے تو زیادہ میرے لیے ہلپ فول ہو جائے گا پاکستانی میں خود بھی بناتا رہوں گا اور آپ کو مختلف سیٹلز کے ٹورز بھی کرواتا رہوں گا انشاءاللہ